اب آتی ہے وحی کے بارے میں پہلی حدیث حدثنا عبداللہ بن یوسف بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے قالا انہوں نے کہا کہ اخبرانا مالک امام مالک نے ہم کو خبر دی اور امام مالک کا حدیث کا طریقہ یہ تھا روایت حدیث کا کہ وہ طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور سنتے تھے اس کو اس سے طالب علموں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس دور میں تو آپ کو معلوم ہے طالب علم پہلے سے پڑھ کے آتے تھے اور پڑھے ہوئے ہوتے تھے اس لئے ان کا پڑھنا بھی باعث برکت ہوتا تھا تو آج کے دور میں شاید ہم فوری طور پر یہ افورڈ نہ کر سکے لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ سب پڑھنے والے ہوں گے ان حشام ابن اروہ امام مالک حشام بن اروہ سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہی وہ اپنے باپ سے یعنی اروہ سے ان عائشہ اروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ اروہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں آپ کو معلوم ہے زبیر جو تھے وہ کس کے شوہر تھے حضرت اسما کے ان کے بیٹے ہیں اروہ اروہ بن زبیر ان کا نام ام المومنین رضی اللہ عنہ ان الحارس بن حشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حارس بن حشام نے رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا فقالا کہا یا رسول اللہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كيفا کس طرح یعطیقا آتی ہے تیرے پاس الوحی وحی آپ ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ہم کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے آتی کیسے ہے تجسس ہوا ان کو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب دیا احیانا کبھی کبھی حین کی جمع احیاناں کبھی کبھار یا اتینی آتی ہے میرے پاس کیسے مثلا مانند سلسلت الجرسی گھنٹی کی آواز کی طرح سلسلت الجرس جرس گھنٹی سلسلہ گھنٹی کی آواز وہ ہوا اور وہ اشدہو زیادہ شدید ہوتی ہے علیہ مجھ پر یعنی بڑی سخت ہوتی ہے بڑی بھاری ہوتی ہے مجھ پر فیفسمو تو وہ منقطع ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے انی مجھ سے وا اور قد تحقیق وعیتو انہو یعنی حفزتو فہمتو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں یعنی جتری دیر وہ مجھ پر آتی ہے ہوتی بڑی سخت ہے لیکن جب ختم ہوتی ہے تو میں وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں ما قالا جو اس نے کہا یعنی جو کچھ فرشتے نے آ کے کہا ہوتا ہے وَأَحْيَانًا اور بعض اوقات احیانا کبھی کبھی شکل اختیار کرتا ہے لی میرے لئے الملک فرشتہ رجلا ایک انسان کی فَيُكَلِّمُنِي وہ کلام کرتا ہے مجھ سے فَأَعِي تو میں یاد کر لیتا ہوں ما يقول جو وہ کہتا ہے آلت عائشة تو کہتی ہے عائشة رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رَأَيْتُوا رَأَيْتُوا میں نے دیکھا ہو اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ینزلو اترتی ہے علیہی اس پر الوحیو وحی فیل یوم ایک دن میں الشدید البرد شدید تھندک شدید شدید برد تھندک سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی اترتی فیفسم انہو پھر وہ ختم ہوتی آپ سے یا منقطع ہوتی آپ سے و انہ اور بے شک جبینہو آپ کی پیشانی جبین ما تھا لیتفسدو البتہ بہ پڑتا پسینہ پھوٹ نکلتا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں احیاناً سے دوبارہ اس کی تفسیر کہ وہی مختلف طریقوں سے مجھ پر آتی ہے ایک طریقہ کیا ہے کبھی تو اس طرح آتی ہے سلسلہ ہوتا ہے آواز دینا قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہیں وہ لفظ یاد ہوگا سلسال بجنے والی مٹی کھنکتی ہوئی مٹی پکی نہیں ہوتی تو سلسال ہوتی ہے لیکن جب پک جاتی تو فخار ہو جاتی ہے کل فخار تو مثل سلسلہ تو سلسال ہوتا ہے بجتی ہوئی مٹی اور سلسلہ تل جرس جرس گھنٹی کو کہتے ہیں اور سلسلہ کہتے ہیں خاص طور پر لوہے کی آواز جب لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن کی جو آواز پیدا ہوتی ہے ٹن یعنی ایک لوہا جب دوسرے لوہے سے ٹکر کھاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ بولتے ہیں تو سلسلہ تل جرس یعنی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ مجھ پہ بڑی سخت ہوتی ہے اشدہو علیہ وحی کی ساری قسموں سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھ پر فیفسمو انی جب وہ ختم ہوتی ہے مجھ سے وقد وعیتو انہو میں اس ساری کو سمیٹ چکا ہوتا ہوں وعا کہتے ہیں عربی میں برطن کو برطن کس لیے ہوتا ہے مثلا دودھ ڈالتے ہیں تو آپ اس میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں تو میں اس کو بھر لیتا ہوں یعنی محفوظ کر لیتا ہوں میرے اندر وہ پوری ریکارڈ ہو جاتی ہے جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے مجھ کو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اور کلام میں آواز ہوتی ہے تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے تو ایک روایت ہی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کلام کرتے ہیں تو فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر سخت پتھر پر ماری جائے یعنی چھناکے دار آواز کی طرح یہ تشبیح دی گئی ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے تو یہ خاص آواز اللہ تعالی کی کلام سے پیدا ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب بولا جاتا ہے ایک لفظ تو ہوا کی لہروں میں جب ہماری زبان بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے کان کے پردے کی اوپر آکے ٹکراتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی کے کلام سے جب آواز آتی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے یعنی کس طرح ٹکراتی گویا کسی نے لوہے کی زنجیر کو پتھر پر چھنک مارا یعنی اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا فرشتی اور پیغمبر ہی سن سکتے ہیں سلسلت الجرس کو آپ یوں بھی سمجھے کہ شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آتی ہے بعض وقت پوری لمبی ایک صورت جیسے آپ کے اندر ریکارڈ کی گئی میں ریکارڈ کا لفظ جدید زبان سے بول رہی ہوں کہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے فاسٹ پلے ہوتا نا فاسٹ ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آواز پوری طرح واضح نہیں ہوتی آواز ہوتی ہے لیکن پوری طرح لفظ یوں سمجھ نہیں آتے لیکن وہ آ کے وہ بھر جاتی دوسری کسیٹ میں پھر آپ اس کو آن کرتے اور ری پلے کرتے تو کیا ہوتا ہے آواز آپ صحیح طور پر سن لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ دی جاتی تھی آپ کے اندر بھر دی جاتی پھر آپ جب اسے دوبارہ بولتے بیان فرماتے تو بلکل ایسے ہی جیسے ایک نورمل آواز میں ایک کسٹ پلیئر دوبارہ آن کر دیا جاتا ہے آپ اس کو رتل القرآن ترتیلا ٹہر ٹہر کے اس کو پڑھتے اور دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی آپ کے بولنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ ایک سنٹنس میں آپ نے کتنا بولا تیز نہیں بولتے تھے اب احیانا اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے فرشتہ مثال بن جاتا ہے یتمثل کا لفظ مثل سے ہے یعنی مانند ہو جاتا ہے مثال ہو جاتا ہے کس کے رجلن ایک مرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دہیا قلبی نام آپ نے سنا ہوگا دہیا قلبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی شکل جبریل سے ملتی ہے یعنی انسانی شکل میں جب جبریل آتے تھے تو وہ دہیا قلبی کی شکل میں فَيُكَلْ لِمُنِي پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے یعنی بول کے وہ قرآن سناتا ہے مجھ کو فَآئِ تو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں یعنی اس کو بھی یاد کر لیتا ہوں مَا يَقُولُو جو وہ کہتا ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھی وہ بیان کرتی ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی اترتی تھی کہ شدید تھنڈک کے دن برد کہتے تھنڈک شدید جاڑے کے دن آپ پہ جب وحی آتی اور وہ منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے یَتَفَسَد اس کا روٹ ہے فَيْسَات دَال فَسَد فَسَد کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں کہ فَسَد کھولنا یعنی رگ چیر کر خون نکالنا تو جب کوئی وین کٹ جائے تو کتنا خون نکلتا ہے بہت نکلنے لگتا ہے نا جیسے ایک سلاب آ رہا ہو بند ہی نہیں ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ختم ہونے کے بعد شدید تھنڈک کے دن بھی اتنا پسینہ نکلتا ہے یعنی پسینے کے مبالغے کے لیے لفظ استعمال ہو اللہ چاہیے تفسدو گویا فسد کھل گئی ہو یعنی اس طرح کترے ٹپکتے کہ جیسے پانی کے ایک سلاب آ گیا ہو یعنی اس بات کو حضرت عائشہ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت قیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ کی اوپر وحی آتی تھی اور جبین کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وحی کے اور شکلیں بھی تھی جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں ایسا کہ میراج کے موقع پر ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل شکل میں آنا آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پورے افق کو دھانپا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے اور آپ کے چھے سو پر تھے یہ روایت بھی آپ پڑھیں گے آگے تو یہ جو وحی کی اور آنے کے طریقے ہیں نزول کے وہ اس حدیث میں بیان نہیں ہوئے لیکن بعد میں آپ کو پتا چلیں گے اگلی حدیث حدسنا یحیٰ بن بکیر امام بخاری کے استاد ہیں یحیٰ بن بکیر بیان کیا ہم سے یحیٰ بن بکیر نے قال حدسنا اللیس ہم سے لیس نے روایت کیا ان اقیل وہ اقیل سے روایت کرتے ہیں ان ابن شہاب وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں ان اروت ابن زبیر اروت بن زبیر سے یہ پیچھے جو آئے نا حشام بن اروت یہ ان کے والد ہے اروت بن زبیر اور زبیر کا نام کہ زبیر بن عوام تھا انعائشہ تھا حضرت عائشہ سے کیونکہ بھانجے ہیں ان کے وہ خالہ سے سنتے ہیں اور آگے سناتے ہیں اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف عورتوں نے روایت نہیں کیا عورتوں نے بھی کیا ہے وہ بھی آئے گا لیکن مردوں نے بھی کیا اور مردوں میں کچھ دوسرے مرد بھی تھے اور کچھ آپ کے رشتدار بھی تو عورت جو آپ کے بھانجے تھے وہ آپ سے روایت کرتے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کہتی ہیں اول پہلے پہل ما بُدع بھی جو ابتدا کیے گئے ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی وحی میں سے الرؤیہ السالحہ الرؤیہ خواب السالحہ سچے فِ النومِ نین میں فَقَانَا تُتھے لَا يَرَا نَا دیکھتے رؤیہ کوئی خواب إِلَّا مَگر جَاعَتْ آتَا مِسْلَ مَانِدْ فَلَقْ فَتْنَيْا رَوشْنِ السُبْحِ سُبْو کی سُبْو کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا سُمَّا پھر حُبْ بِبَعْ محبوب کیا گیا پسند کیا گیا الَيْهِ آپ کی طرف الْخَلَاءُ تَنْحَ رَحْنَا خَلَا اکیلہ ہونا وَقَانَ عَرْتَي يَخْلُو اکیلے ہوتے بِغَارِ حِرَاء غَارِ حِرَاء مَي آپ غَارِ حِرَاء مَي اکیلے رہتے فَيَتَحَنَّسُ تو آپ عبادت کرتے فِي ہی اس میں اور تحنس کیا ہے وَهُوَ اور وہ اَتْتَعَبُدُ عبادت کرنا ہے الْلَيَا لِيَا رَاتوں کو زَوَاتَ الْعَدَدْ عَدَدْ وَالِيَا یعنی کئی ایک متعدد قبلہ اس سے پہلے ان کے يَنْزِعَا لوٹتے الى اہلی ہی اپنے گھر والوں کی طرف وَيَتَزَوَّدُ اور زَادِ رَاہ لیتے کھانے پینے کا سامان لیتے لِذَالِكَ اس کے لیے سُمَّا پھر يَرْجِعُ لوٹتے الى خدیجہ تا طرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فَيَتَزَوَّدُ پھر وہ زَادِ رَاہ لیتے لِمِسْ لِحَا اسی کی مانن حتی یہاں تک کہ جَاَهُ آگیا آپ کے پاس الْحَقُّ حَق وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا اور وہ غَارِ حِرَا میں تھے فَجَاَهُ تو آیا آپ کے پاس الْمَلَكُ فَرِشْتَا فَقَالَ تو اس نے کہا اقرأ پڑھو قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَحِي اَنَ مَي بِقَارِئِن پڑھنے والا میں پڑھ نہیں سکتا قَالَ کہا فَأَخَذَنِ تو اس نے پکڑا مجھ کو کس نے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑا فَغَتَّنِ پھر مجھے بھینچا اپنے ساتھ لگا کے بھینچا حتی یہاں تک کہ بَلَغَ پہنچی مِنِّ مُجھ کو الْجَهْدَ مَشَكَّت سُمَّ پھر اَرْسَلَنِ چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر کہا اِقْرَ پڑھو قُلْتُ میں نے کہا مَا نَحِي اَنَ مَي بِقَارِئِن پڑھنے والا میں پڑھ نہیں سکتا فَأَخَذَنِ تو اس نے پکڑ لیا مجھ کو فَغَتَّنِ پھر بھینچا مجھ کو اثانیتا دوسری مرتبہ حتی یہاں تک کہ بلغا پہنچی مِنِّ مُجھ کو الْجَهْدَ مَشَكَّت سُمَّ اَرْسَلَنِ پھر چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر فرمایا اِقْرَ پڑھو فَقُلْتُ تو میں نے کہا مَا أَنَ نَحِي هُو مَي بِقَارِئِن پڑھنے والا فَأَخَذَنِ پھر پکڑ لیا مجھ کو سُمَّ اَرْسَلَنِ پھر چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر کہا اِقْرَ پڑھو بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي سَاتھ نام اپنے رب کے الَّذِي جس نے خَلَقَ پیدا کیا خَلَقَ الْإِنسَانَ پیدا کیا انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے اِقْرَ پڑھو وَرَبُّكَ اور رَبْ تیرا الْأَكْرَم سب سے زیادہ کرم والا ہے پراجعا تو لوٹے بہا ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرجفو کہ کانپ رہا تھا فُعَادُهُ آپ کا دل فَدَخَلَ تو آپ داخل ہوئے الَا خَدیجہ تا اوپر خدیجہ کے بنت خویلد جو خویلد کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ فَقَالَ پھر آپ نے فرمایا زَمِّلُونِ کپڑا اڑھا دو مجھ کو زَمِّلُونِ مجھے کپڑا اڑھا دو فَزَمَّلُوهُ تو انہوں نے کپڑا اڑھا دیا اس کو حتی یہاں تک کہ زہبہ چلا گیا انہو آپ سے اَرْرَوْعُ خَوْف خَوْف فَقَالَ تو کہا لِ خدیجہ تا حضرت خدیجہ سے وَأَخْبَرَهَا اور اطلاع دی ان کو الْخَبَرَ اس واقعے کی یا اس خبر کی لَقَدْ الْبَتَ تَحْقِيق خَشِتُ میں ڈرتا ہوں علا نفسی اپنی جان کے بارے میں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے فَقَالَتْ خَدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی كَالَّا ہرگز نہیں یعنی مت درو وَاللَّهِ اللَّهِ کی قسم مَا نَهِ یُخْزِي کا رسوہ کرے گا تجھ کو اللہ اللہ تعالی اَبَدًا کَبھی بھی اِنَّا کیونکہ آپ لَتَسِلُ البتہ جوڑتے ہیں الرَّحِمَ رشتہ داری کو وَتَحْمِلُ اور آپ اٹھاتے ہیں الْقَلْ بُوجھ وَتَقْسِبُ اور آپ کما کر دیتے ہیں المَادُومَ جو مَادُوم ہے جو نہیں ملتا وَتَقْرِ اور آپ زیافت کرتے ہیں مہمانداری کرتے ہیں الزیفت مہمان کی وَتُعِينُ اور آپ مدد کرتے ہیں الَا اوپر نوائبِ حادثوں کے الحق حق کے یعنی حق کے راستے میں یا برحق حادثوں پر مدد کرتے ہیں فَانْتَلَقَتْ تو لے گئیں بھی آپ کو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی یہاں تک کہ اتت لے آئیں بھی آپ کو وَرَقَتَ بْنَ نَوْفَل وَرْقَ بِن نَوْفَل کے پاس بن عصد بن عبدالعزہ جن کے والد کا نام عصد اور دادا کا نام عبدالعزہ تھا یہ ابن عم خدیجہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے ابن عم عم چچا کو کہتے وَقَانَ اور وہ تھے عمران ایک شخص تنصرہ جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی فِلْجَاهِلِيَّ جاہِلِيَّت کے دور میں وَقَانَ يَكْتُبُ اور وہ لکھا کرتے تھے الْكِتَابَ الْعِبْرَانِ عِبْرَانی کتاب کتاب بمانہ لکھائی کے ہے یعنی تحریر کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے فَيَكْتُبُ تو لکھتے مِنَ الْإِنجِيلِ انجیل میں سے بِالْعِبْرَانِيَّتِ عِبْرَانی زبان میں مَاشَاءَ اللَّهُ جو اللہ چاہے اَنْ يَكْتُبَ کہ وہ لکھیں وَقَانَ جو اندھے ہو چکے تھے فَقَالَتُو کہا لَهُ اس کو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یَبْنَ عَمْ اے چچا کے بیٹے اسما سنو مِن سے ابنِ اخی کا اپنے بھائی کے بیٹے سے فَقَالَ تو کہا لَهُ اس کو وَرَقَتُ وَرَقَانَي یَبْنَ اخی اے میرے بھائی کے بیٹے مَازَا کیا کچھ ترہ تم دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبرہ خبر مَارَعَا جو آپ نے دیکھا فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ تو کہا آپ کو ورَقَةَ نہیں حَازَ النَّامُوس یہ ناموس اللَّذِ جو نَزَّلَ اللَّهُ اتارا تھا اللہ نے على موسیٰ اوپر موسیٰ کے یَا لَيْتَنِ اے کاش کے میں فیہا اس میں جزعن جوان ہوتا لَيْتَنِ کاش میں اکونو ہوتا میں حیعن زندہ اس جب یُخْرِجُ کا نکال دے گی تجھ کو پو مو کا تیری قوم فَقَالَ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ کیا بھلا مُخْرِجیہ نکالنے والے ہیں مجھ کو ہم وہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے قَالَا نَعَم کہا ہاں لم نہیں یأتی آیا رجلن کوئی شخص قَد تو کبھی بھی بمثلی مانند اس کے جو ماجئتا بھی لایا تو اس کو اللہ مگر عو دیا وہ اداوت کیا گیا وَإِن اور اگر يُدْرِقْنِ پَالِ مُجھ کو یومو کا تیرا دن یعنی تیرا وہ وقت میں پالو مراد ہے انصر کا میں مدد کروں گا تیری نصرن مدد مؤذرن قوی مضبوط سمہ پھر لم ن ینشب رہا ورقت ورقا انتو وفیہ کے فوت ہو گیا یعنی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے وَفَتْرَ اور رک گئی الوحی وحی قَالَ ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِ ابو سَلَمَة خبر دی مجھ کو ابو سَلَمَة ابن عبد الرحمن نے انجابر ابن عبداللہ کہ جابر ابن عبداللہ الانساری قَالَ انہوں نے کہا وَهُوَ يُحَدِّسُ اور وہ بیان کرتے ہیں انفطرت الوحی وحی کے رکنے کے بارے میں فَقَالَ تو کہا فی حدیثی ہی اپنی حدیث میں بَيْنَا درمیان اس کے اَنَا أَمْشِ کہ میں چل رہا تھا اس سمعت سوطن جب میں نے سنی ایک آواز من السمائی آسمان سے فَرَفَعْتُ بَسَرِ تو میں نے اٹھائی اپنی نگاہ فَإِذَا الْمَلَكُ تو فَرِشْتَ الَّذِي جَاءَنِ بِحِرَا جو آیا تھا میرے پاس حِرَا میں جالسن بیٹھا ہوا ہے علا کرسین ایک کرسی پر بین السمائی والارد آسمان اور زمین کے درمیان فَرُعِبْتُ تو میں مرعوب ہوا منہو اس سے فَرَجَعْتُ تو میں لوٹ آیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا زَمِّلونی زَمِّلونی مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا دے دو فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تو اتاری اللہ تعالیٰ نے يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّر اے کپڑا لپیٹنے والے قُمْ اُٹھو فَأَنزِر پھر ڈراؤو الَا قَوْلِهِ یعنی آگے کی آیات تک وَالرُجْزَ اور گندگی فَحْجُر پھر چھوڑ دو فَحَمِيَ تو تَبْ گئی الْوَحْيُ وَحِي وَتَتَابَعَ اور پیدر پی آنے لگی تابعہو مطابعت کی ہے اس کی عبداللہ بن یوسف عبداللہ بن یوسف نے وَأَبُو سَالِحْ وَأَبُو سَالِحْ نَي وَتَابَعَهُ اور مطابعت کی اس کی حلال ابن رداد حلال ابن رداد نے انززہری زہری سے وَقَالَ يُونس وَمَعْمَر اور یونس اور معمر کی روایت میں ہے بَوَادِرُهُ بَوَادِرُهُ یعنی فَوَادُهُ کی بدلے بَوَادِرُهُ کہا اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں اس میں وحی کی ابتداء کے بارے میں خاص طور پر بات آئی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کی سب سے پہلی شکل یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے اَوَّلُ مَعْبُدِ أَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ مِنَ الْوَحِي الرُّعِيَ السَّالِحَ صالحہ کا مطلب صادقہ سچے صالح یعنی بالکل صحیح درست اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی اور ہوتا کیا تھا فَقَانَ لَا يَرَا رُعِيًا جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو نتیجہ کیا نکلتا اِلَّا جَعَتْ مِسْلَ فَلَقِ السَّبْ وہ اتنا روشن ہوتا تھا اتنا واضح آتا تھا آپ کو جیسے رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کو انسان بلکل واضح پہچان لیتا ہے یعنی وہ بلکل صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا یعنی ایسا سچا ہوتا پھر آگے دن کو وہ چیز نظر آ جاتی سُمَّ حُبِّبَاِ الْحِلْخَلَا ان خوابوں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی اچھی لگنے لگی آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً ایک مہینے تک رہا وَقَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا آپ غارِ حِرَا میں تنہا چلے جاتے حِرَا مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ آپ اس میں عبادت کرتے يَتَحَنَّثُ کے آگے یہ جو لفظ لکھا نا یہ کہا جاتا ہے کہ امام زہری نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اس کو ادراج بھی بولتے ہیں بہرحال تحنس کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حِنس حِنس الْعَظِيم حِنس کہتے ہیں گناہ کو تو حِنس سے بابِ تفعُل جب بنا تو کیا ہوا سلو کی خصوصیت آگ دی کہ حِنس ختم ہو گیا تحنس یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یعنی عبادت گزار ہو گئے اور یہ خاص طور پر تحنس کس عبادت کے لئے بولا جاتا ہے تعبد اللہ علیہ السلام انسان راتوں کو جاگنا شروع کر دے رات کی عبادت کے لئے قبل اینزِعلا اہلِہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس آنے سے پہلے یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا ہوتے تھے اور پھر گھر آتے وَيَتَزَوَّدُ لِزَالِكَ اور پھر اپنے ساتھ زادے راہ لیتے یعنی وہاں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کو کوئی انتظام نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا تھا ستو اور خجوریں سُمَّا يَرْجُوْئِ الٰہ خدیجہ پھر وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے یعنی جب یہ توشہ بھی ختم ہو جاتا فَيَتَزَوَّدُ لِمِسْلِحَ یہاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں کہ اپنے شوہر کی بدلتی ہوئی کیفیت پر اس سے لڑنے جھگڑنے نہیں لگ جاتی بلکہ کتنے صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ توشہ پھر ساتھ دے کے بھیج دیتی ہم اپنی جگہ پر غور کریں کیا ہم میں سے کسی عورت میں اتنا صبر ہے کہ اس کے شوہر میں یکا یک ایک ایسا چینج آئے اور وہ اپنی عام روٹین کو چھوڑ کر کسی خاص مشن کسی خاص عبادت کسی خاص کام کے اوپر اگر وہ مصروف ہو جائے تو کیا ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں اور صرف تعاون ایسا نہیں کہ اس کو کہے اچھا آپ چلے جائیں بلکہ ساتھ زادہ رابی دے اسی لئے ان کا مقام بہت بلند ہے حضرت خدیجہ کا ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور انہیں بشارت دی ہے کہ ان کے لئے جنت میں موتیوں کا محل ہے حتی جاءہ الحق یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچتا نہیں وہی اصلن آ جاتی ہے اور کب آتی وہ ہوا فی غار حراء جب آپ غار حراء میں تھے فجاءہ الملک تو فرشتہ آتا ہے کیا کہتا ہے اقرأ پڑھو قال ما انا بقارے میں تو پڑھا لکھا نہیں وہ مجھے نہیں پڑھنا آتا میں پڑھ نہیں سکتا قالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذنی جب میں نے پڑھنے سے انکار کیا تو فرشتہ نے مجھ کو پکڑ لیا فغطنی اور مجھے اپنے ساتھ لگایا اور جھنجوڑا اور بھینچا اتنا بھینچا حتی بلغ من الجہدہ یہاں تک کہ میں تھک گیا یعنی مجھے جہد پہنچے یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص کو پریس کیا جائے پریس کیا جائے تو وہ اس کے اندر جسے اس کا سانس رکنے لگتا ہے یا ایک وہ شدت کی قیفیت آتی ہے اس کی طرف اشار ہے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا ایسا کیوں کیا کیوں بھینچا کیوں جھنجوڑا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں مثال کے طور پر یہ کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک ایکسرسائز تھی ایک تیاری تھی پیچھا پڑ چکے رہے ہیں کہ اتنی شدت ہوتی تھی وحی کے آنے کی اتنی وہ قوت سے آتی تھی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھی آپ دیکھیں کہ جب آپ حاجہ عمرہ کو جو اور اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں تو پہلے دن جا کے آپ کے جسم اکڑ جائے گا آپ کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لیے ایک یعنی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے کہ اب یہ جتنا بھاری بوجھ اور سقیل وہ اپنے دوسرے معنی میں بھی سقیل ہے تو وہ چونکہ بہت بھاری کلام ہے آپ کو معلوم ہے کیسا بھاری جب یہ پہاڑوں پہ اتارا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا ابینا یحمل نہا اتنا بھاری کلام چونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے نہازہ وہ خوب جنجوڑتے ہیں یعنی پوری آپ کے اوپر قوت استعمال کرتے ہیں فرشتے کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہ آپ کے اندر سے وہ ساری بشری خواہشات اور وہ چیزیں سب نکل جائیں آپ فرشتے کا ایسا لمس حاصل کریں ایسی انرجی اس سے لے کہ یہ جو دوسرا قوی کلام آ رہا ہے اس کو جذب کر سکے اپنے اندر آپ دیکھیں کہ جب ہمارا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کا کلام اوپر اوپر سے پھسلتا جاتا ہے اثر نہیں کرتا لیکن جب انسان دل نرم کر کے اس کی طرف راغب ہوتا ہے ایسا محول انسان کو ملتا کہ دل پہ گھلنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بات وہی ہوتی اثر زیادہ کرتی اندر تک اتر جاتی قرآن کا یہی الفاظ جو آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑے ہوگے لیکن جب آپ فرشتوں کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا لطف اس کا مزہ اس کی حیثیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرح فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے نورانی مخلوق ہیں جب وہ بھیجتے اپنے ساتھ لگا کے تو اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں داخل ہوتے ہیں آپ کو وہ نور وہ انرجی وہ روشنی وہ قوت وہ سب کچھ ملتا ہے جس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے لیکن جب سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک انرجی ملتی اس سب طرف سے ہمارے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے زندگی میں ایسے کام ہوتے جو بڑے مشکل لگتے یہ ہم نہیں کر سکتے دین بڑا مشکل ہے لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اس کوشش میں ہیں تو آپ کو ان کے ذریعے سے قربت ملنے لگتی اسی لئے اللہ تعالی نے صرف کتاب نہیں بھیجی کیونکہ علم کے لئے صرف کتاب کافی نہیں علم کے لئے پاس رہنا ضروری ہے قربت ضروری ہے اہلِ علم کی صحبت ضروری ہے اسی لئے ان لوگوں کو صحابی ہونے کا شرف نصیب ہو گئے جن کی صرف آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا انہیں کیا ٹائٹل مل گیا کتنا بڑا شرف رضی اللہ عنہم ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر دعا بھیجتے ہیں یہ کمال ہے آپ کے فیضان نظر کا اور آپ کے وجود کا لہٰذا اہلِ علم کی صحبت ان کی قربت ان کی محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ صرف علم کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص رحمت اور برکت اور فیض اس پہ نازل ہوتا ہے ان سب پہ جو صرف اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں کسی اور مقصد کے بغیر